جنگل میں پائے جانے والے خاص قسم کے بڑی توتے یا کوکاٹو پھلوں کا مغز کھانے کے لیے درختوں کے تنکوں سے خاص اوزار بناتے ہیں اس طرح پرندوں میں یہ دوسرا اہم جانور ہے جو اپنا کٹلری سیٹ خود تیار کر سکتا ہے انڈونیشیا کے دور دراز تانبر جزائر میں تحقیق کے دوران مسائنس دانوں نے دو توتوں کا مشاہدہ کیا ماہری نے دیکھا کہ سمندری نام آمی ایک پھل سے مغز نکالنے کے لیے دونوں نے درخت کے تنکوں کو کامیابی سے استعمال کیا اس نسل کے توتے پوٹو ریکو اور سنگاپور میں بھی پائے جاتے ہیں ویانا کے جامعہ پرائے ہیوانیاتی عدویہ سے واوستہ بیرنیکا مایوڈوزوئس کا کہتی ہیں کہ یہ توتے جنگلات میں مشکل سے نظر آتے ہیں اول یہ درختوں کی گھنی چھتری ٹلے رہتے ہیں اور شرمیلے ہونے کے باعث انسانوں سے دور بھاگتے ہیں ان پرندوں کو گھفن کوکاٹو بھی کہا جاتا ہے ماہری نے کل پندرہ پرندے دیکھے جن میں سے دو ہنرمند توتے نکلے اور وہ سمندری پھل کا بیج یا مغز کھانے کے لیے مختلف آزار استعمال کر رہے تھے جب قریب سے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان پرندوں نے مختلف آزار بنا رکھے تھے جو شمار کرنے پر تین مختلف آزار نکلے تحقیق سے معلوم ہوا کہ توتے نے لکڑی کا ایک مضبوط لیکن سلاخ نمہ بارک ٹکڑا لیا جسے اس نے پھل کھولا اب اس نے ایک اور قدر نفیس آلہ تھاما جسے بطور چمچہ استعمال کرتے ہوئے اندر موجد بیچ نکال کر مزے سے کھانے لگا توتے نے یہ آلہ درخت کی شاک سے بنائے ہیں اور اس کے لیے کئی شاکوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے مہارین نے دیکھا کہ پرندے نے کھانے کے دوران عوستان آٹھ آزار استعمال کیا کیونکہ ناکہ رہونے پر وہ اپنی کٹلری سیٹ سے دوسرا آلہ نکال لیا کرتا تھا مہارین کا خیال ہے کہ کٹلری سازی کی صلاحیت توتوں کو ورسے میں نہیں ملی بلکہ ہر توتہ پھل کے لحاظ سے اپنا آزار بناتا ہے